لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں اب چونکہ یہ بھی بتانا تھا یہاں ایک امید کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں میں امید کی بات بتاتا ہوں جب بھی ٹینشن بڑھے تو یہ امید رکھئے گا کہ اس کے بعد کوئی بھلائی ضرور ہمارے لئے آنے والی ہے حضور کے سفرِ میراج میں ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر دشمن تمہیں چو طرف سے گھیر لیں تم اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لو اس لیے کہ دشمن جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا خدا جو چاہے وہی ہوتا ہے تو دشمن یہ چاہ رہا تھا شانِ مصطفیٰ گھٹا دے مشنِ مصطفیٰ ختم کر دے مولا یہ چاہتا تھا کہ ان کے بجائے سے یہ چراغ نہیں بجے گا اور ہم اتنی عظمت تک لے پہنچائیں گے تک کوئی دوسرا نہ کبھی پہنچا ہے نہ قیامت تک پہنچ سکتا ہے پھر آپ دیکھیں اس سفر کے تذکرے کا آغاز میرے کریم نے سبحان سے فرمایا موجزہ حضور کا اور عظمت مولا اپنی بیان کرنا ہے بھئی میراج کا سفر جو ہے یہ تو حضور کا موجزہ ہے لیکن ذکر موجزہ کا بعد میں ہو رہا ہے اور پہلے اپنی عظمت مولا بیان کر ہے سبحان جانے والے کو مت دیکھنا پہلے مجھے دیکھ لو میں کون ہوں میری عظمت دیکھو ہر نقص سے پاک ہر عیب سے پاک ہر کمزوری سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے مولا کی ذات ہے اس کے لیے کوئی چیز impossible ہے ہی نہیں اس نے چاہا میں آسمان کھڑا کر دوں بغیر پیلر کے تو جب سے ہے تب سے ہے بتائیے ایک پیلر بھی آپ کو کہیں نظر آتا ہو اتنے بڑے آسمان کے لیے اور جب سے ہے تب سے بدلا بھی نہیں ہماری چھتے تو پچاس سال کے بعد چالیس سال کے بعد گلنے لگ جاتے ہیں چینج کرو لیکن یہ آسمان تو جب سے ہے تب سے ہے کوئی چینج نہیں اور اسے اگر کوئی چیز پیدا کرنا ہے تو اس کو کسی مٹیریل کی یا انسانوں کی یا پلمبر کی یا سمجھ لیجئے مزدوروں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے تو بس اتنا اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے وہ ہر عیم سے پاک ہے اس نے چاہا کہ ایک قطرے سے اچھلتے ہوئے ایک انسان کو تیار کیا جائے انسان تیار ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کی طاقت کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں رکھتی تو اس نے پہلے بیان فرما ہے سبحان پاک ہے وہ ذات کس چیز سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے ہر عیم سے پاک ہے اور یہ کلمہ اتنا پاورفل ہے اتنا پاورفل ہے کہ اگر روزی میں تنگی ہو تو آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ستر مرتبہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفر اللہ پڑے اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما دے بلکہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے فرشتوں کی تسبیح اسی تسبیح سے روزی ملتی ہے سبحان بہت اللہ کو پسند ہے اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے یعنی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس رب کو مانتا ہوں وہ رب ہر عیم سے پاک ہے اب کوئی اپنے رب کی اس طرح سے تعریف کرے تو مولا کتنا خوش ہوگا کتنا خوش ہوگا بہت عظیم تسبیح ہے یہ تسبیح بہت عظیم ہے سبحان اللہ مضائب یہ خود تسبیح ہے تو سبحان اللہ پڑھنا بہت بلکہ حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی آخری حدیث بھی یہی ہے کہ زبان پر حل کے میزان پر وزنی زبان پر حل کے میزان پر وزنی اگر کوئی کلمات ہے تو وہ یہی تو ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ تو پروردگار نے آغاز فرمائے سبحان سے اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اس آیت کی ابتداء بتا رہی ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بہت بہت بڑا واقعہ ہے یہ خواب والا معاملہ ہوتا تو سبحان کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہ جس کو والا معاملہ ہے اس لیے سبحان سے تذکرہ کیا گیا کہ تم معمولی واقعہ نہ سمجھو مصطفیٰ کو جو ہم نے سیر کرائی ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے اس لیے فرمایا سبحان اچھا یہاں ایک اور کمال کی بات ہے یہاں اس میں جلالت کا ذکر نہیں سبحان اللہ نہیں اس میں جلالت پوشید ہے صرف سبحان اللہ دی اصرا لیکن ہر بندہ جانتا ہے کہ اگر نقص سے کوئی پاک ہے تو صرف رو کی ذات ہے سبحان کہنے کے بعد کسی کی توجہ کہیں اور نہیں جاتی اللہ کی طرف جاتی ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہاں ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ ہے وہ کتنا بے عیب ہے کیسا بے عیب ہے کیسا طاقتور ہے تو اس کی دلیل بھی اس نے عطا فرمائی میری طاقت دیکھنا چاہتے ہو میری طاقت کا اور میری قوت کا عالم یہ ہے کہ میں اپنے بندے خاص کو رات کے مقتصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی میں نے سیر کرائی تو گویا ساتھ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہدانیت اور طاقت کی دلیل ہے اس کی قدرت کی دلیل ہے اور جس طریقے سے پروردگار نے اللہ کی کہہ کر اس میں جلالت کے ذکر کے بغیر ہر ایک کی توجہ کو اپنی طرف مقزول فرمایا ویسی حضور کا بھی نام نہیں کس کو سیر کرائی نام نہیں جیسے اس میں جلالت کا ذکر نہیں ایسے اس میں رسالت کا بھی ذکر نہیں کہ سبحان اللہ ذی اسرا بِن نبی جیہی وَبِرَسُولِهِ نہیں نہیں بِعَبْدِهِ پتا یہ چلا اللہ جیسا کوئی نہیں خالق ہونے کی حیثیت سے اور مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں بندہ ہونے کی حیثیت خدا بے مثل و بے مثال ہے اور مصطفیٰ جانِ رحمت بے مثل و بے مثال بندوں کے اندر ہیں عبد کہا تو پتا چل گیا کہ اس سے مراد ذاتِ مصطفیٰ یہاں کوئی عبد اسے مراد کسی اور نبی کو نہیں لیتا ہر کوئی عبد اسے مراد ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا اسرا سیر کرائی یہ سیر کرانے کے اس کے اندر بھی جو ہے یہ رات ہی کے سیر اسرا سے مراد رات ہی کے سیر کے مراد ہے اسے تو یہاں کیا بتایا کہ اللہ عز و جل جو پاک ہے ہر عیب سے اس نے سیر کرائی کس کو بِعَبْدِ اپنے بندے خاص کو اپنے بندے خاص کو اس نے سیر کرائی جو ہر عیب سے پاک ہے اور یہ بات یاد رکھیں عبد بہت ہونچا مقام ہے ہمارا اور آپ کا کہنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یہ الگ چیز ہے لیکن پروف پیش کرنا یہ بہت مشکل مسئلہ ہے اس لئے کہ عبد کہتے ہیں غلام کو اور غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی ساری مولا کی مرضی ہوتی ہے اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی بھی خدا پوری کرے اس کی مرضی ہم پوری کرے یا نہ کرے لیکن مصطفیٰ جانِ رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ تو اپنی طرف سے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں وہ تو وہی بولتے ہیں جو مولا بولنے کا ہوتا فرماتا ہے یعنی کلام بھی حضور اپنی مرضی سے نہیں کرتے یہی وجہ ہے جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو ایک صحابی لکھ لیا کرتے بعد میں کسی نے کہا کہ تم ہر بات حضور کی کیوں لکھ لیتے ہو سرکار کبھی غصے میں کچھ فرما دیتے ہیں کبھی جلال میں کچھ فرما دیتے ہیں کبھی یوں ہی کچھ فرما دیتے ہیں ہر بات لکھنے کی تھوڑی ہوتی ہے انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا اس کے بعد حضور نے دیکھا کہ وہ لکھ نہیں رہے ہیں تو پوچھا بھئی کیوں نہیں لکھ رہے تو کسی نے کہا کہ ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی کبھی سرکار کوئی بات بھی کرتے ہیں کوئی جو ہے وہ چلال میں فرماتے ہیں کچھ بھی بات ہر بات لکھنے کی نہیں تو حضور نے فرمایا محمد اپنی زبان سے وہی بات کہتا ہے جو مولا فرماتا ہے تو حضور کا حال تو یہ ہے کہ بولتے بھی وہی ہیں جو مولا فرماتا ہے کرتے بھی وہی ہیں جو مولا فرماتا ہے تو پروردگار کے بندوں کے اندر حضور جیسا کوئی بندہ نہیں رسولوں میں حضور جیسا کوئی رسول نہیں نبیوں میں حضور جیسا کوئی نبی نہیں سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالا و اولہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دھوٹا ہمارا